میرے مرشد نشی فرمائے شاہ صاحب 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 آخری دوتے نشار سنے اور حضور کی بارگاہ میں مائک پیش کرنا حضور کے غلام جمعہ شد سے مداد میں چلے سید دیر میردی شاہ صاحب تاجدارِ گولبا آپ کے نختے جگر اختوں سید دیر میردی شاہ صاحب آپ نے اس منزل کو پیش کی آخر آپ فرماتے ہیں لبشباب کا جو نوکر ہے جو حضور کا غلام ہے وہ بس کہے زبان اللہ چکو چکو وہ میں اس کا چلنا غور ہوگا آپ لکھتے ہیں بڑی مجھو فرماتے ہیں غلام حشر میں مجھو چکا بس آخری بات ہے غلام حشر میں غلام حشر میں حضور کا جو غلام ہے وہ میری طرف تو جو دیکھ لیا غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے گا غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے شراغ لے کے جو اس ساتھ مختفہ کے چلے شراغ لے کے بڑیو شراغ لے کے جو اس ساتھ مختفہ کے چلے ہمارے قوم کے چونکے بھی سر چکا کے چلے یہ ان کا فقر ہے کہ رسکا ہے خود سلیمہ کو یہ ان کا فقر ہے کہ رسکا ہے خود سلیمہ کو یہ ان کا حزن ہے کہ یوسف بھی مون چھپا کے چلے وہی پتھم گئی اکبار جردشے دوراؤ جہاں بھی تذکر سلال الانبیاء کے چلے جنابے آمین حضرتی بلائی لینے کو جو سر پہ تاج شفاعت کا ہو سجا کے چلے نصیب کون ہے نصیب کون ہے ان کے زبا رسول احساب نصیب کون ہے ان کے زبا رسول احساب جو پخشوانے ہوئے آئے تو پخشوانے چلے جو پخشوانے ہوئے لوگ سوات کے چلے آپ کی سوات بہت نظر کرنا ہو حضور قبلہ مخنون سید خطیب قرآن ڈاکٹر میرے شیخ کامل قبلہ شاید سلقات آپ آپ نے موائد حسنا سے ہمارے دن کو قرآن کی آیاس نمبر فرمائے اضطقال کریں محمد سے نعرہ تقدیر اللہ آمد میں کاسی جوش ہے میں بڑا راضی جوش ہوئے لارہ تفریر محلو اور دوکے آکے دارہ تنگی اس کے بھی جوزہ بھی ہے لارہ تنگی لارہ تنگیشا جی یہ اتنا برد جن کر ہے ہمارے تنگیشا جی لارہ تنگیشا جی بڑا راضی جی سبہاناللہ 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 موسیقی 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 شاہباش چلو شاہباش چلو بیٹا آپ بھی ادھر چلیں گے گربانی فرمائے قرآن تاک کے قریب آئے خودتا جو قرآن تاک کے قریب آئے گا اللہ کی رحمت خوش کے قریب آئے گا آج تشیفتے آئے ہی اٹھائیں جا سکتے اٹھو آگے کے قریب آئے گا اگر ہی اٹھائیں جا سکتے شاہباش چلو آئے کچھ سائے پھر کریں گا شاہباش چلو آگے آج آم ٹھیک آگے آج آگے آج اور قرآن تاک کے لئے آگے آگے شاہباش شاہباش اس سائیڈ والے لی آگے آج مولانا آم ٹھیک یہ فاصلہ ختم کریں یہ کچھ تھوڑا سا فاصلہ ہے آگے اٹھو جو دوڑیوں پر تشیف فرمائیں احسان فرمائیں آپ بھی قرآن دعا کے قریب آئیں بیٹا آگے آجو یہ فاصلہ ختم کرو آگے اٹھو آگے اٹھو آگے کی اگر نہیں ہے آپ کی سورہ سوڑھ سے ایک آئیو میرے پیش نظر ہے یہ قرآن پاک کا انٹانیس نبرہ سورہ ہے اور جس آئیو پہ میں لگتاک کچھ آئی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں یہ طریقہ نافت آئیت ہے چلو ٹھیک یہاں کو ٹھیک یہ ٹھیک ایک دفعہ توجہ کریں اللہ اللہ کی بات بارگاہ دعا ہے کہ اللہ حاجی جراندین مرمون حاجی احمد علی مرمون حاجی احمد انبر مرمون کی بخش شرمائے اور میرے بچے کامران عبدالصبان اولا مصطفیٰ چشتی ملب ندیم روف حمزہ اولا مدن بکر و اندری یونسکو اللہ باقی دنیا کی برکتیں اتا فرمائے اور اجول فیضانی رضا کو اللہ فلے بھولنے کی توفیق اتا فرمائے اور آپ جتنے عباق اور علماء آپ بلر بسم احفر بھی تشیر فرمائے اللہ آپ کو شفاہ والی کامل شفاہ والی زندگی اتا فرمائے آپ کی عمر دراز فرمائے اور آپ کو آخری سانس تک حضور کی قلامی اتا فرمائے سچی محبت اتا فرمائے ایک دفعہ پھر سنیں سورہ زمر قرآن پاک کا 49 نمبر سورہ ہے اور 53 نمبر آیت ہے 53 نمبر آیت ہے ارشاد ہو رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قول یا ابانی اللزینا اشرفوا علی انفشین لا تقنٹوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر ظنوب جمعیہ ناری تبیر نعرہِ نشاطر نعرہِ حیدری اللہم امت شاہد یا آجی خانے خطفرین حق پرید مشایخِ آہلِ سنت زندہ وال کے میں پھر مزارش کروں سورہ زمر قرآن باق 49 نمبر سورہ ہے اور 53 نمبر آئیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی اللہزینہ اصرفو علا انفسیم لا تقنتو من رحمت اللہ ان اللہ یعفر ذنوب جمیعا بس اتنی ہی کافی ہے ساری آیت میں ہی پڑھنا اس میں سے بھی دیکھتے ہیں کہ کتنی آیت سے ہم فیضہ سے کر سکتے ہیں ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی پوری توجہ ہے میں ترجمہ کرنا آپ شروع کر دوں اللہ نے ارشاد فرمایا کل معنی ہے کہہ دیجئے بتا دیجئے ارشاد کر دیجئے فرما دیجئے آگے ہے یا اسے کہتے ہیں حرف دا یا کا معنی ہوتا ہے اے یا کا معنی کیا ہوتا ہے اے آگے جو لفظ ہے وہ ہے عباد کیا لفظ ہے عباد آئین با الف دال آپ میں سے جس بندے نے ایک دفعہ کہہ دیا نا عباد من جاہ بالحسن اتفالہ اشبال صالحہ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا اس کے روشے عباد نکلا ہے اس کے چالیس گناہ ماف کر دو سبحان اللہ اس کو چالیس لیکھیاں عطا فرما دو اور اس کے چالیس درجے بھلا کر دو سبحان اللہ پڑھو کو عباد عباد کیا لفظ ہے عباد یہ جو لفظ عباد ہے یہ عبد کی جمع ہے لفظ عبد جو ہے مترجمین نے اس کا معنی بتا تو کیا ہے لیکن میں مغرف خواہ ہوں لفظ عبد کا معنی بندہ کر دینا اللہ نے قرآن میں اللہ نے مصطفیٰ کو عبد کہا اللہ نے قرآن میں حضور کو سبحان اللہ لذی اشراء بے عبد ہیم سبحان اللہ کہنے چاہے سبحان اللہ پاک ہے وہ رات جو میراج کی رات لے گئی اپنے اپنے عبد کو عبد کو نہیں اپنے عبد کو سبحان اللہ اللہ نے مصطفیٰ کو کیا کہا عبد تو آپ مجھے ممبر پر بیٹھ کر قرآن سانگے رکھیں یہ کہنے دیں کہ لفظ عبد قرآن میں مصطفیٰ کا قرآنی ناموں میں سے ایک نام ہے لفظ عبد مصطفیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے تو جب یہ مصطفیٰ کا نام ہے تو پھر اس کا معنی یہ نہیں ہو سکتا کہ عبد کا معنی کوئی ہماری طرح کا بندہ ہوتا ہے مجھے معاف کرنا یار لفظ عبد کا معنی قطی طور پر یہ نہیں ہوگا کہ مصطفیٰ نعوذ باللہ ہماری طرح کے کوئی بندے ہے اللہ مراج کی رات ہماری طرح کے کسی بندے کو لے گیا اب آپ جائیں اور قرآن پاک کو پڑھیں سورہ بقرہ کی اس آیت کو نکالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاریوہ الذین آمن کتب علیکم ملک ساس بالکتبہ الہر بالہر والعبد بالعبد ایک دفعہ سبحانہ لگ ہے سبحانہ لگ ہے یہاں جو لفظ عبد آیا ہے اس آیت میں وہی عبد ہے جو سورہ اسراء میں ہے جو سورہ بنی افرائیل میں ہے وہی عبد ہے سورہ بقرہ میں آئین بھی وہ ہے با بھی وہ ہے ڈال بھی وہی ہے لیکن تمام مترجمین اکرام تقریباً گیارہ سے بارہ تیرہ چودہ کے قریب میں نے ٹرانسلیشن پڑھے جس میں تارلک آدری صاحب بھی شامل ہے آلہ درد بھی شامل ہے مودودی بھی شامل ہے جس میں اشرف علی تھان بھی بھی شامل ہے شارفی عبدی بھی شامل ہے عبداللہ مہندہ سے دیل بھی بھی شامل ہے یعنی یہ تمام مترجمین نے یہاں لفظ عبد کا معنی کرتے ہوئے لکھا کہ عبد کا معنی ہوتا ہے غلام عبد کا معنی کیا ہوتا ہے غلام میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ تمام میں لفظ عبد کا معنی غلام کیا کمال والی بات ہے کہ جب اپنے گھر میں باری آئے عبد کی تو معنی غلام کیا جائے تو مصطفیٰ پر یہ لفظ آئے تو معنی بندہ دردیا جائے بولو نا جسے سمجھا یہ بات کمال والی بات نہیں کہ وہاں عبد کا معنی غلام ہے اور یہاں عبد کا معنی بندہ ہے مترجم بھی وہی ہو قرآن بھی وہی ہو آئیت بھی وہی ہو لفظ بھی وہی ہو اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں عبد کا معنی کروں سبحان اللہ عبد کا معنی نہ تو بندہ ہے اور نہ غلام ہے لغت میں عبد کا معنی ہوتا ہے عباو اجداد سے جو غلام ہونا عربی میں اسے عبد کہتے ہیں یہ کہتا ہے کہ ابھی ابھی خریدا ہے اور یہ غلام ہے یہ نہیں ایسا غلام جس کا باپ بھی غلام ہو جس کا دادا بھی غلام ہو جو خود بھی غلام ہو جس کی تین نسلیں غلامی میں کنفرم ہو جائیں عربی میں اسے عبد کہتے ہیں اب اللہ نے قرآن میں مصطفیٰ کو اپنا عبد کہکے قیامت تک اولاد آدم کو شبق دے دیا کائنات والوں میراج کی شب جسے میں لے کے جا رہا ہوں یہ کوئی تمہاری طرح کا بندہ نہیں بلکہ جسے میں لے کے جا رہا ہوں یہ بھی میرا ہے اس کا باپ بھی میرا ہے کیا سماتے ہیں آپ کی ٹھڑنی سے جیتے رہے میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے کیا پڑھنا ہے اور کس طرف جانا ہے اگر آپ بول پڑھتے تو آج شب اسی پہ گلار دیتے اسی لفظ پہ بیان کر دیتے لیکن آپ کی ٹھڑنی سماتوں کو سلام میں پھر گلارش کر رہا ہوں اللہ نے مصطفیٰ کو اپنا عبد کہکے یہ بتا دیا یہ بھی میرا ہے اس کا باپ بھی میرا ہے اس کا دادا بھی میرا ہے کیسے سمجھا ہوں گا میں اور کیسے آگے چلا جاؤں گا کہ اللہ باپ ارشاد فرما رہا ہے جسے میں لیکھے جا رہا ہوں یہ تمہاری طرح نہیں ہے یہ بھی اب اس بندے کو فروغ کا بات کی ترتی پر قرآن میں سے لفظ عبد کی معرفت کیسے ہو جائے جس کے مسلک میں مصطفیٰ کے ماں باپ کلمہ گوئی نہ ہو ماں باپ بھی کافر سمجھیں اسے کیا سمجھ جائے گی کہ آپ کسے کہتی ہیں اللہ تو فرما اچھا آپ اگر تھوڑا سا بریق بینی سے غور کریں تو اشہد اللہ الہا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہد اللہ محمدن عبدہو و رسولہو اللہ کے ساتھ جو دو سفتے لگیں اس میں سے پہلی سفتہ ہے وحدہو دوسری سفتہ ہے لا شریک اللہو مصطفیٰ کے نام کے ساتھ جو دو سفتے لگیں اس میں سے پہلی سفتہ ہے عبدہو دوسری سفتہ ہے رسولہو اب یہ دونوں سفتے ایک دوسرے کے سامنے لائے گھرا یہ میری طرف دیکھیں یہ ہے وحدہو یہ ہے عبدہو یہ ہے لا شریک اللہو یہ ہے رسولہو مجھے نہیں پتا کسے سمجھ آئی ہے نہیں میں سمجھ آئی نہیں سکا تو کیسے آپ بول سکتے ہیں میں پھر قدارش کر رہا ہوں وحدہو یہ وہ ایک عبدہو ہے لا شریک اللہو رسولہو تم تو اپنی بات کرتے ہو رسولوں میں بھی یہ جیسا کوئی میں اسے سمجھ آئی ہے یہ بات کرو میں آگے چلنا چاہتا ہوں ہاں یہ ہے عبد اگر آپ معاف کر دیں مجھے تو میں یہ جملہ کہہ کہ آگے گھل رہا چاہتا ہوں کسی بھی نام کے ساتھ ہمیشہ بڑی ڈگری پہلے آتی ہے کبلا میں پھر یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کسی بھی نام کے ساتھ ہمیشہ بڑی ڈگری پہلے آتی ہے چھوٹی ڈگریوں بات میں آتی ہے جس بندے نے پی ایچ ڈی کی ہونا یہ نہیں سوچا کرتے میں میں ٹرک کیا تھا کے نہیں کیا تھا مصطفیٰ کے نام کے ساتھ جو اللہ نے ڈگری رکھی ہے نا اس ڈگری کو اب نوہو کہتے ہیں سال اللہ سالہ تحقیم سالہ 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 نہیں مجھے تحقیم سالہ سالہ ہنگری سالہ سالہ ہنگری سالہ آتان آلیا مدینہ سالہ 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 مجھے مجھے آپ کے چھنڈے نعرے پہ بہت افسوس ہوا اور دلی صدمہ بھی ہوا آپ کے نعرہ لگانے میں کوئی شک نہیں تھا آپ کے جذبے میں کوئی شک نہیں تھا اب میں یہی سمجھوں گا کہ شاید میرے سمجھانے میں ہی کچھ کتائی تھی جو بات میں واضح نہیں کر پایا جو آپ چھپ رہے میں دوبارہ گدارش کرتا ہوں کہ مصطفیٰ کے نام کے ساتھ جو ڈگری آئی ہے نا تو جسے بہت چھوٹی ڈگری سمجھا جسے تو اپنی طرح سمجھانا اللہ نے اسے مصطفیٰ کے ڈگریوں میں بڑی ڈگری رکھا ہے اگر تجھے لفظ عبد کا ترجمہ آ جائے معرفت ہو جائے تو ساری زندگی گزارنے کے بعد تجھے لفظ عبد میں اپنی شبیح نظر نہیں آئے گی اللہ کا مظہر نظر آئے گا مجھے نہیں پتا کسے میرا یہ جملہ سمجھا اچھا میں نہیں بولتا میرا دل بن گیا تھا کہ میں عبد ہی پہ گفتگو شروع کر دوں لیکن آپ کی طبیعت اتنی تھٹی ہے کہ میری طبیعت بدل گئی ہے اب آپ پر چلتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا یا عبادی اب عباد کمانا کیا کریں نہیں چلو اب آپ بندہ کر لیں اب آپ کیا کر لیں بندہ ہی کر اب بولو ورنہ یہ بھی ٹاپٹ چھوڑ دوں گا عباد کا مانا کیا ہے بندہ آگے ہے یائم و تقلی اب مانا یہ بننے کا کل یا عبادی سچی مانداری کی بات ہے آج میں نے دل کر رہا تھا میں لفظیں عبد ہی پہ گفتگو کروں گا لیکن آپ کی خموشی کی وجہ سے میں نے گفتگو بدل لی ہمیں آئیت کی طرف آ گیا اللہ نے ارشاد فرمایا کل یا عبادی محبوب جی مولا ایک سے ارشاد فرما کہ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندوں سبحانہ اللہ اچھا اس میں بھی اچھا میں ابھی سمجھا نہیں پایا انشاءاللہ جب آپ کو سمجھ آئے گی آپ کا جسم چھپو جگہ روح خود ہی بول پڑے گی میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب جی مولا کل ارشاد فرما دیجئے یا عبادی اے میرے بندوں سبحانہ اللہ اب میں لفظوں کو بدل کر کوشش کروں گا کہ شاید میری بات آپ کے سینے میں اتر جائے اللہ نے فرمایا محبوب جی مولا انہیں میرا پیغام دے اور ان سے کہے کہ اللہ فرما رہا ہے تم میرے ہو سبحانہ اللہ اللہ فرما رہا ہے تم میرے ہو سبحانہ اللہ یا اللہ جسے تو اپنا کہے وہ نبی تو ہونا چاہیے اب مجھے سورہ انام سے ہی قائد یاد آرہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اعلن حیثو یا جالو رسالہ آپ سبحانہ اللہ 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 نے فرمایا اے کائنات والو نبی تو معصوم ہوتا ہے معصوم نبی تو معصوم ہوتا ہے معصوم گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا تو مولا پھر فرمایا اب تم اس آیت کو آگے پڑھو اسرفو اللہ انفسہ کا منہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں ہر سانس کے ساتھ وعدہ گھاٹا کرتے رہے ہیں وعدہ گھاٹا کرتے رہے ہیں گناہ گار نلائق سے نکمے سے جی مالک فرمایا تمہیں سمجھیں گے میں نے اس آیت میں نبیوں سے بات نہیں کی گناہ گاروں سے بات کی ہے جی جی مولا میں آخر ہوں آرڑ لگا فرمایا مصطفیٰ جی انہیں میرا پیغام دیں اس سے کہہ اللہ کہہ رہا ہے تم میرے کو سمجھیں گے سمجھیں گے پر مالک ہم تو نلائق ہیں فرمایا پھر بھی میرے کو سمجھیں گے پر یا اللہ ہم نے تو آج بھی شاہ کی نماز نہیں پڑھی بھئے اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں پھر بھی میرے کو سمجھیں گے پر یا اللہ ہم تو طالت آدھا شیف کر آکے آئے ہیں نامداری تو نہیں رکھ رہے ہیں اور یا اللہ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں پر پھر بھی تم میرے ہو سمجھیں گے پر یا اللہ ہم تو بڑے ہی گناہ گار ہیں اللہ نے فرمایا پھر بھی میرے ہو سمجھیں گے میں کیسے آگے چلوں گا مابوب جی مولا ان سے کہہ اللہ کہہ رہا ہے تم میرے ہو سمجھیں گے فروق کا بار بار جسے اللہ اپنا کہے اگر نبی نہ ہو تو ولی تو ہونا چاہیے ہم مجھے آئے بھی یاد آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یمیدونہ لرہبہ سو جدم و قیامہ اللہ نے فرمایا ولی تو اسے کہتے ہیں جس کا ہر سانس میں میرے ساتھ رابطہ رہے جس کے ہر سانس میں میرے ساتھ رابطہ رہے ولی تو اسے کہتے ہیں جس کا دل اور رات میری یاد میں گدر ہے ولی تو اسے کہتے ہیں تو مولا پھر فرمایا میں ولیوں سے بات تو نہیں کر رہا میں تو وقت آدھانٹر کرنے والوں سے بات کر رہا ہوں میں تو نغاروں سے بات کر رہا ہوں جی مالک آزر ہے کیا ادھر ہے فرمایا محبوب ان سے کہہ اللہ کہہ رہے ہیں تم میرے ہو ہ یا اللہ یا اللہ اللہ نے فرمایا ہاں تم میرے ہو سبحانہ اللہ فروغہ بات بلو آپ ساری عمر اپنے چاچے کی نوپری بھی کرنا ساری عمر ہر بات اپنے چاچے کی مانتے رہیں لیکن زندگی میں کچھ ایک بات اس کی نہ مانیں تو وہ چاچا بھری برادری میں کہہ دیتا ہے بس ہوئے ان کہہ دیا جائے وہ میرا ککھ نہیں لگتا وہ ان بلڈ ریلیشن بھی ہوتا ہے خونی رشتہ بھی ہوتا ہے ساری عمر مانتے رہے ہیں ایک نہیں مانی کیوں ساکھ ہے بس ان کہہ دیو وہ میرا ککھ نہیں لگتا ایڈا کری میں چالیس سال عمر ہو گئی وہ دی ایک نہیں مانتے تھے اس اینی اکھیت اسی میرے ککھ نہیں لگ دے اس مصطفیٰ نوہ کھین انواہ ہو اسی میرے نہیں میں کیسے آگے چلوں ہی یا اللہ یا اللہ ہم بڑے نلائک ہیں ہم کمے ہیں ہم کسے کڑے دے ٹکن نہیں اللہ فرمائے مابو بن انواہ اللہ بھیند ہے تو اسی پھر بھی میرے اچھا میں کیسے یہ دو لفظ اگر آپ کو سمجھنا آئے تو میں ہر اگلی آئے سے بیان کر ہی نہیں سکتا لفظ آپ کو میں نے ویسے چھوڑ دیا ہے اب یہ دو لفظ تو میرے ساتھ مل کر سمجھنے کی کچھ اشکروں نہ یا فروق آباد والوں زمانے میں تمہیں تمہاری ماں سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا بس چھار پائنٹ بندوں نے سر لائے ہمیں ماں کی محبت بھی یقین ہے باقی چھوڑ میری شکل دیکھ رہے ہیں آپ کو ماں کی محبت بھی شکل کیا جارہا چھوڑیوں بیٹھے ہیں جس کی ماں فوق ہوگی ہے اس کے سالسواب کے لئے سبحان اللہ کہے جس کی زندہ ہے اس کی تانورسی کے لئے سبحان اللہ پھر میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہیں تمہاری ماں سے زیادہ محبت کوئی کرتا خوئے بات سنو یہ دیکھو یہ قرآن واقع ہے یہ سورہ روم ہے اللہ اشاءتہ برہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَسْسَيْنَ الْإِنشَانَ بِوَالِدَيْهِ ہم نے وسیعت کی انسان کو والدین کے بارے میں مجھے مدانی آیا میں پھر پڑھتا ہوں وَوَسْسَيْنَ الْإِنشَانَ بِوَالِدَيْهِ ہم نے وسیعت کی انسان کو والدین کے بارے میں سبحان اللہ کجھے بڑا مزہ آ رہا ہے میں اپنی روح کو رابی کرنے کے لئے یہ جملے قرآن کے پھر پڑھوں وَوَسْسَيْنَ الْإِنشَانَ بِوَالِدَيْهِ ہم نے انسان کو وسیعت کی ہے ماں باپ کے بارے میں سبحان اللہ ایک منٹ ٹھائرو مالک تو تو مومن کے علاوہ کسی سے بانچی نہیں کرتا آج ایمان بھی سائٹ پہ رکھ دیا ہے عوالِ تحیدہی چھپ کر ماں باپ کی عزت کا مسئلہ ہے آدم کی اولاد کو سمجھانا چاہتا ہو ماں باپ مومن نہ بھی ہو پھر بھی ماں آف ہوا اسے قرآن کی سمجھ آئیے بولو میں آگے پڑھنا چاہوں وَوَسْسَيْنَ الْإِنشَانَ بِوَالِدَيْهِ ہم نے انسان کو وسیعت کی ہے والدین کے بارے میں نہیں فاروق آباد والو اگر ایک چھپتا ہوا جملہ قرآن کا برداشت کرو تو میں نکالوں اپنی زبان سے توحید کا اعلان ہو رہا ہے سن جی والدین کا جو حیانی کرتا اللہ کی بارگاہ میں اسے انسان ہی نہیں کھا جاتا اسے سمجھے یہ بات کرو میں آگے پڑھنا شروع کرو اللہ فرمایا وَوَسْسَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ ہم نے والدین کے بارے میں انسان کو وسیعت کی ہے آنکھیں کھولو میں آگے آئے پڑھو فرمایا اب والدین کی بات کر کے اللہ نے بات ماں کی کی فرمایا حَمَا لَتْهُ اُمْهُ ماں تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے وَانَنْ عَلَا وَحْمِنْ اللہ فرمایا تم اندازہ ہی نہیں کرسکتے کہ نو مہینے اس نے تکلیف برداشت کتنی کی ہے تم اندازہ ہی نہیں کرسکتے کہ اس نے تکلیف برداشت کتنی کی ہے فروق آباد والوں وہ کتنی تکلیف ہے جسے اللہ تکلیف کہہ رہا ہے اللہ فرمایا تم جانتے ہی نہیں کہ نو مہینے پیٹ میں اٹھائے پھرنے والی ماں نے کتنی تکلیف برداشت کی ہے لفظہ ہے اُم اُم کیا لفظ ہے اُم جو لفظ جو زبان سے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں وہ چھوٹ لمحے کہ اُم اُم ترجیف برند کرو مولا کیوں فرمایا تم نہیں دیکھتے اس کی زبان پہ ماں آیا ہے آئے 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 بھولو جس سے سمجھ جائی ہے مولا بھار جا کے سوچ زبان پر جس کا نام آ جائے پیش گناہ ماف ہو جائے مشکر آکے دیکھا جائے پھر کتنے گناہ ماف ہو آئے 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 اُم 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 یار اُم کا ماننا کیا ہوتا ہے جیتے رہو جی خوش رہو کیلسے آواز ہیں آپ کو آپ کی داڑی مبارک سفید ہے اللہ چیتی داڑی کی دوریا کرتا ہے آپ جیتے رہے اللہ آپ کو تنرستی والی عمر اتحاف فرمایتا ہے آپ نے مات ترجمہ کیا مجھے اس بات پر کوئی انکار نہیں ہے لیکن مجھے ماف کیا جائے میں نے لفظ اُم کو قرآن سے پڑھا ہے لفظ اُم کے بارہ چودہ مانا ہے آپ کہیں تو میں ایک دو مانا کیا دیتا ہوں اچھا آپ نہیں سننا چاہتے رہنے دیں میں نہیں کرتا یا اچھا رہنے دیں آگے چلتے ہیں آگے قرآن پڑھتے ہیں آپ اُم کا مانا نہیں سننا چاہتے ہیں نہیں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا اچھا میں دوبارہ آپ کو چاہتے ہوں آپ کا دل کرتے ہیں کہ اس لفظ کا مانا کیا جائے جسے اللہ ماں کہہ رہا ہے یہ وہ لفظ ہے جسے اللہ ماں کہہ رہا ہے تو پھر سنو علماء لغت کو دیکھو جا کے ڈکسلیاں اٹھاؤ لفظ عوم قرآن کا لفظ ہے معنی ہے ایک تدا کرنے والی ایک تدا کرنے والی معنی ہے مان جانے والی ساری زندگی جو تیریاں بتمیزیاں مانتی رہے اللہ کہتا ہے یہ معنی تو اور کیا ہے میرے سارے او میرے سرداروں اگر آپ میری طرف دیکھو تو میں لفظ عوم کا دوسرا معنی کرو لفظ عوم کا معنی مترجمی نے لغت نے لکھا کہتے ہیں ام کا معنی ہوتا ہے امام بنانے والی آج پتا چلتا تھا انہوں نے جو بھی امام بنا ہے اپنی ماں کی وجہ سے بنا ہے جس کا شامل جائے یہ سبحانہ تو کوئی آ جب آپ آگے چلتے ہیں اللہ نے فرمایا وَفِشَادُ هُو فِي آمَئِن دیکھو نو مہینے کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد یہ کمال عورت ہے کہ دو شال کے لیے بچے کو دودھ پلانے کے لیے تیار بیٹھی کدھر توجہ چلی گئی ہے دو شال کے لیے دو پلانے کو تیار بیٹھی ہے فاروق کا بات والو اگر اللہ قرآن میں دو چیزوں کو اکتھا رکھے نا تو دونوں کو مانا کرو دونوں کو مانا کرو اگر کسی میں ایک کو مانا تو دوسری ضائع ہو جائے گی اگر اللہ کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الشلاط رواعات وزکاتہ یہ کتنی چیزیں ہیں افسوس خموش بندوں پر یہ کتنی چیزیں ہیں تو اگر کئی کہے شریک نماز تو پڑھیں گے ذکاب نہیں دیں گے تو کام چل جائے گا اگر اللہ فرماig اتیو اللہ و اتیو رسول مصطفیمہ کی مانو اور خدا کی مانو یہ کتنی مانوyen ہیں اگر کئی کہے نہیں اللہ کی مانوے گے نبی کی نہیں مانوے گے کام چل جائے گا اگر اللہ کہے انما ولی اوکم اللہ و رسول شرط نہ کرنا میں اللہ بھی ولی ہو مصطفیمہ بھی ملی ہے تو یہ کتنے والی ہیں گئے نہیں اللہ کو والی مانوں گا نبی کو نہیں مانوں گا کام چل جائے گا تو جہاں اللہ دو چیزیں رکھیں دونوں کو مانوں گے دونوں کو مانوں گے بولو گے تو میں آگے آیت پڑھوں گا اللہ فرمایا آنس کو لی والی والی نہیں کا سنک جی میرا بھی شکر کیا کر ماں باپ کا بھی شکر کیا میرا شکر کیا ہے نماز پر میرا شکر ہے آج کر میرا شکر ہے بزرکات دی میرا شکر ہے عمرہ کھر میرا شکر ہے ماں باپ کا شکر کیا ہے لا تن ہوا مت جھڑک کھنے آنکھ میں آنکھ مت ڈال آواز کو آہی سلک یا اللہ ماں سے لڑکے مسجد میں آونا فرمایا گھر چلا جا میرا اعلان نہیں سبا مجھے کوئی عبادت قبول نہیں اگر تیرے گھر والے ماں باپ راضی نہیں ہوئے جسے سمجھ آئیے ہم بات کرو میں آگے اللہ چاہتا ہوں ہمیں تو ہماری ماں سے زیادہ کوئی محبت کرتے ہیں بولو وہ جیسے ماں کی محبت پر یقین ہے بولو اور تمہیں تمہاری ماں سے کوئی زیادہ محبت کرتا ہے تمہیں تمہاری ماں سے زیادہ کوئی بھی محبت نہیں کرتا لیکن فاروق آباد والوں اتنی شفیق ماں اپنے بچے کو تین دن برداشت کرتی ہے چوتھے دن فاروق آباد کی گلی میں چھتران کرتی ہے اور شارع گاؤں اکٹھاؤں کہتے ہیں ماں کیا ہو گیا کیوں جلال میں آگئی ہے کہتے ہیں چھڑانا نا مجھ کوئی نہ آئے میں نہیں چھڑنا میں نے تین دن ہوگی انہوں آنا اٹھوڑ اور انہوں آنیا اٹھوڑ قرآن پڑ دیکھا کھول کیا شرط ہے میرے پیٹے درد ہوں دیئے میں جان نہیں ہے انہوں پیٹے درد کوئی نہیں میں نہیں انہوں چھڑنا آج نہیں میں انہوں چھڑنا آج نہیں میں انہوں چھڑنا ایڈی شفیق ماں تین دن تو باہدت چھترال کر دیئے چالیس سال عمر ہو گئیے روز کو دن اندہا پھلانے کوئی اڈا کریمیں ڈنڈا لے کے چھوڑ کے جنہیں آیا مشطفان وہ اندر معبود میں آخ اللہ اندر ہے تُسے میرے سبحان اللہ دیکھیں آدھے مجمع کی آنکھیں پرنم ہو چکی ہیں آدھا مجمع میرے سامنے بلک کے رونا شروع ہو گیا ہے رونے والوں میں تمہیں ایک آیت سنا ہوں قرآن سے یہ ہے قرآن یہ ہے سورہ مائدہ پانچ نمبر سورہ ہے میرے سامنے آیت ہے ترہسی نمبر اللہ نے ارشاد فرمائے جب یہ سنتے ہیں وہ قرآن جو تیری ذات پر میں نے نازل کیا تو ان کی آنکھیں آنسوں سے ابل پڑتی ہیں محبوب جب یہ وہ سنتے ہیں جو تیری ذات پر نازل ہوا تو ان کی آنکھیں آنسوں سے ابل پڑتی ہیں فروق پانچ بلو یہ آیت کا پس مندر کیا ہے مولا علی کا سگا بھائی ہمشہ میں نجاشی کے دربار میں کھڑا ابی طالب کا بیٹا سورہ مریم پڑھ رہا تھا جناب ابی طالب کا بیٹا جعفر تیار علی کا شگا بھائی نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کر رہا تھا اللہ نے اعلان کیا مکہ میں وہ نجاشی قرآن سن کر ہمشہ میں رو رہا ہے لیکن تُو مکہ میں کھڑا اسے دیکھ رہا ہے آئے ہوئے بولو جسے سمجھائیے قرآن کی مصطفیٰ وہ تیری نظر میں ہے وہ تیری نظر میں ہے تو شامد قرآن رکھے مجھے یہ کہنے دو کہ قیامت تک جہاں بھی کوئی قرآن سن کر رویا وہ مصطفیٰ کی نظر میں ہے آئے ہوئے بولو جسے قرآن کی سمجھا رہی ہے وہ مصطفیٰ کی نظر میں ہے اچھا اگر مجھے آپ ماف کریں تو میں عیسائیت کے اگلے لفظ بھی پڑھنا چاہتا ہوں اللہ فرمایا معبوب یہ پتہ کیوں رو رہے ہیں یہ روئے نہ انہیں حق کی معرفت ہوگی ہے سبحان اللہ آئے ہوئے جسے سمجھا یہ بات کرو میں آگے قرآن پڑھنا چاہوں اچھا ایک حدیث یاد آئی ہے اگر آپ اجازت دے تو میں نبی پاک کی حدیث پڑھ لوں سبحان اللہ اچھا نہیں پڑھنی یہاں ایسے نہیں میں پڑھ سکتا آپ نبی کی حدیث اختبال نہیں کر رہے نہیں مزا نہیں آرہا سبحان اللہ اے جسے نبی کی حدیث سے محبتہ سبحان اللہ کہو ذرا اب عدیث لمبی ہے مرمیان سے دو ٹکڑے پڑھنے لگاؤں سرکار نے فرمایا بشم اللہ الرحمن الرحیم نماز مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈ دیتی ہے سبحان اللہ فاروق آباد کے کسی مولوی سے کہنا نماز مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈ دیتی ہے کہے گا دیتی ہے کہنا نماز ہے کہے گا ہے کہنا پھر ماننا آنکھیں بھی ہیں آئے بولو نا جس نے سمجھ آئیے بات کی پوچھنا نماز ہے کہے گا ہے کہنا پھر ماننا آنکھیں بھی ہیں ہاں جب کہے مدینہ میں آنکھیں ہیں تو پھر کہنا نماز کونسی ٹھنڈ دیتی ہے جنتری والی کلندر والی کہے گا نہیں مومن پڑے تو پھر ٹھنڈ پہنچی ہے نبی کو تو کہنا پھر مان جانا مومن مصطفیٰ پر بات میں آتا ہے مصطفیٰ کی نظر میں پہلے آئے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے قرآن کی تو پھر ماننا مومن مصطفیٰ پر بات میں آتا ہے مصطفیٰ کی نظر میں پہلے آ جاتا جی میں گزارے سے کر رہا تھا کہ اللہ اشارت فرما رہا ہے محبوب جی مولا یہ نگار ہے یہ نلائک ہے نکمی ہے محبوبیہ داڑیاں نہیں رکھتے یہ نمازی نہیں پڑھ رہے لیکن یہ میرا پیغام دی اللہ کہہ رہا ہے ہوئے تم میرے کو کیسے آگے چلوں یار میں یہ دو لفظ نہیں سمجھا سکا تو اگلی آیت تو بعد میں چھیڑی جائے گی دیکھو میرا یہ بھی موضوع آج ادھار ہو جائے گا مجھے لگ رہا ہے فروغ آباد والوں زمانے میں اگر تمہیں کوئی ماں کے بعد محبت کرتا ہے وہ آپ کا باب ہے اے آپ کے باپ سے زیادہ آپ کو زمانے میں کوئی پیار کار ہی نہیں سکتا یہ گاڑیوں کے پیچھے لگواتے ہو نا یہ میری ماں کی دعا ہے نا ایک نکر پہ لکھوا دے کرو یہ میرے باپ کی جڑکیں بھی شامل ہیں مجھے ایک باپ آیا یاد قرآن میں سے اگر آپ کہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں میرے صاحبوں ساٹھے نو سو سال باپ کی عمر ہو چکی ہے کشتی میں کھڑے ہوئے باپ نے دیکھا کہ پانی آ چکا ہے سامنے چوٹی پہ بیٹا کھڑا ہے جانتا ہے باپ کہ یہ میری بات نہیں مانے گا لیکن کمال ہے اس وقت بھی بیٹے سے کہہ رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ارکب معنی تو ایک کارکا میں نو ہال پہ اندر پیا تونکہ اس دیت نہیں آ جاندہ اللہ نے فرمایا تو اہنت نبی پر اببہ ہی نکلے ہیں نا بولو نا جیسے سمجھ آئی ہے مالک کیا فرما رہا ہے اللہ فرمایا تینو پتا رہی ہے تیری منی نہیں پر آخری ساتھ تیری بتمیز پتروں جڑا نصیت کرن تو باز نہ آئے اللہ فرمایا اببہ نہیں تیور کی مجھے مزا نہیں آیا یہ رہا کیا ہو گیا ہے دیکھو مجھے ایک اببہ یاد آ رہا ہے آپ کہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں معرم کی دس طریق ہے کربلا کی زمین ہے اٹھونجہ سال کا اببہ ہے گھوڑے پہ سمار ہو رہا ہے اور اٹھارہ سال کے بیٹے کی نظریں اٹھی ہیں آ کے پاؤں کی تلیاں چوم کر کہا اببہ میرے ہوتے ہوئے نہ جانا اببہ میرے ہوتے ہوئے نہ جانا میرے بچوں کربلا کا ہر شہید جب گھوڑے سے گرتا تھا تو آواز دے کے کہتا تھا ہشین میری مدد کو آئیں کربلا کا ہر شہید گھوڑے سے گرتا ہوا کہتا تھا ہشین میری مدد کو آئیں یہ تھارہ سال کا بیٹا تھا گھوڑے سے گرتا ہوا کہہ رہا تھا اببہ خیمے میں رہنا مدان میں نہ آنا یہاں دشمنوں کی تلواریں بہت زیادہ ہیں یہ کیسا بیٹا تھا بابا میرے ہوتے ہوئے نہ جانا قدم چوم کر کہا باب نے یوں دیکھا باب تھا نا اٹھارہ سال کی چڑھتی جوانی بیٹے کی دیکھتے کہنے لگے تجھے پتہ ہے تجھے کس نے پالا ہے آبا مجھے میری بوپی اممہ نے پالا ہے فرمائے اجازت وہیں سے ملے یہ موشہ نہیں ملے یہ نوجوان اٹھارہ سال کا بیٹا اپنے باب کی اجازت سے پوپی کے خیمے میں آیا عجیب مندر تھا سامنے پوپی کے بیٹوں کی دو لاشیں پڑی ہوئی تھیں آنکھیں پرنام تھیں پوپی کی لیکن بھول گئی بچوں کی لاشیں اکبر کی شکل دیکھے کہنے لگے مجھے اتنی تکلیف نہیں ہے آن و محمد کی شہادت کی جنہیں تیری اجازت پر ہو رہی ہے تجھے کیسے اجازت دوں مجھے تجھے دیکھ کر میرے نانا کی زیارت ہو جاتی ہے تیری شکل میرے نانا سے ملتی ہے تجھے کیسے اجازت دے دوں چلو جیسے کیسے بھی مجھے شہادت تھوڑی پڑھنی ہے میں تو اب آپ کو بتا رہا ہوں اباں کیسا ہوتا ہے جیسے کیسے بھی اجازت مل گئی اپنے بابا کی بارگاہ میں آئے تو بابا نے اپنے سر سے نانا کی دستار اتاری اور نانا کی دستار اتار کر اپنے بیٹے کے سر پر بانتی اور ہاتھ میں بابا کی تروار پکڑائی تو یہ قدم بوسی کر کے نکلا جب یہ بیٹا چلا تو باب بھی چلا جب یہ بیٹا تیز ہوا تو باب بھی تیز ہوا جب اس بیٹے کا گھوڑا بھاگا تو بھنر باپ نے بھاگنا شروع کر دیا بھاگتے ہوئے اتنوں کی چاک کی آواز جب نوجوان بیٹے کے کانوں میں بڑی پلٹ کا یوں دیکھا رنگ اڑ گیا لیے لکبر کا اور جلدی سے گھوڑے کو روکا رمین پر چھلانگ لگاتا ہے قدم چھوٹ کر کہا مجھے لگتا ہے جیسے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے بابا مجھے لگتا ہے جیسے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے پرنا ماں خوز حسین نے کہا نہیں بیٹا تو میرا بڑا عرمہ بردار بیٹا ہے کہا بابا پھر آپ بھاگ کیوں رہے تھے میں آپ کو مل کے تو آیا تھا اب بھاگے کیوں ہیں جب یہ کہا نہ بھاگے کیوں ہیں بس آہ لکھ لی چینے سے باپ کی فرما لگے بیٹا تیرا اکبر کوئی نہیں آئے 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 اوئے میرے بچے اللہ نے تجھے اکبر دیا ہوتا پھر وہ اٹھارہ سال کا تیری طرح خوبصورت ہوتا پھر اس کی شہادت کا یہ وقت آتا پھر میں دیکھتا کہ تُو بھاگتا ہے یہ تیرے قدم بھاگتے ہیں اے فروقہ بات پالو زمانے میں تو میں تمہارے باب سے زیادہ کوئی نہیں محبت کرتا اب مجھے اجازت دے تو مجھے اقائد یاد آ رہی ہے سورہ بخرا سے وہ نمبر سنائے کی دو سو پترہ نمائیت ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہے تو سبحان اللہ کہہ لیتی اللہ نے اقصاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم مصطفیٰ کچھ مالدار بندے تیرے دروازے پہ آئے ہیں یشعلونکا مالا ینفکون اور وہ یہ سوال کر رہی ہیں کہ پیسہ خلص کرنا چاہتی ہیں کوئی ایسی جگہ بتائیں کہ جیب کا لوڈ بات میں نکلے اللہ رسول پہلے راضی ہو جائے اللہ رسول پہلے راضی ہو جائے مابوب نے میرا پیغام دے اس کے اللہ کہہ رہا ہے اگر نوٹ خرچ کر کے مجھے راضی کرنا چاہتے ہو اپنے اپنے کو جھوٹا لے دو اماں کو شادر لے دو اللہ راضی ہو جائے گا اللہ کا رسول پہ راضی ہو اے فروغ آباد والوں ہم دوستوں سے کہتے ہیں آئیں آپ کو ڈیو کی بطل نہ پھلائیں آئیں آپ کو مچھلی نہ کھلائیں آج آئیں آپ کو بار بی کی لیک پیس نہ کھلائیں ہم نے کبھی باب شنی کا بابا آج آپ کو میں لشی پھلا کے لاتا ہوں یا اماں میں آپ کے لئے آج کانو لے کے آتا ہوں بدبختی کی تو انتہا اوش رکھتا ہے کہ اگر ہم شورپے کی منفلی لے بھی لینا تو گھر میں جانے کے لئے چھپا رہے ہوتے ہیں کہ اماں کا دھیان نہ پڑ جائے اب ایک کو دینی نہ پڑ جائے سیدھا گھر والی کے کمرے میں چلا جاؤں اسے جاں پڑھنا دوں اللہ سمانتا ہے اگر اللہ رسول کو راضی کرنا چاہتے ہو جو مالدین پہ خرص رہے گا اللہ بھی راضی ہو جائے گا اللہ کا رسول بھی راضی ہو تو میں تمہارے باپ سے زیادہ کوئی محبت کر سکتا سارے بولو ذرا کیسے شاکر وہ چھپ رہو باپ سے زیادہ کوئی محبت کرتا ہے نہیں کرتا نا نہیں کرتا نا نہیں کرتا نا تو پھر تین سال برداشت کرتا ہے تمہارا ابا چونسے سال سب کو کہتا ہے چالوے مدرسے چال چالوے سکولے چال چالوے کھانتے چال چالوے کھانتے چال چار سال کے بعد باپ برداشت نہیں کرتا ریلے بیٹے کو سلام کرو اوش اللہ کی قریبی کو ساتھ سال تک انہوں پچھ گئی نہیں تو میرے کہو نا یہ کہ نہیں ہوگا بولو جسے سمجھ آ رہی ہے اللہ نے تمہیں معبود جی بولا ان سے کہہ اللہ کہہ رہا ہے تم میرے سال اللہ ایک آئیت یاد ہاری آل عمران سے تین نمبر سورہ ہے ایک سو تیتی نمبر آئیت میں میں پڑھ چاہتا ایسے نہیں پڑھ چاہتا یہ سے قرآن سے محمد ہے سبحان اللہ کہتنی چلتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اشارت فرما رہا ہے وہ سارے اوہ واقعہ من عوض ہے اور سارے اوہ دھوڑ لگاو سارے اوہ جلدی کرو سارے اوہ چھیتی کرو موگہ ہے چھیتی کرو تم جنل restaurے سارے اوہ ایک بوسری سے آگے نکلو ویدی چوب کرو نہیں آکھیا چھیتی کرو آکھیا ہے تو یا اللہ کی چھتی کریے اللہ فرماندہ ہے تھک جی منا کر کر کے کوئی چھڑی آتے نہیں جی نہیں مولا کوئی نہیں چھڑی آ فرماندہ ہے پھر انہ ما فی بندہ نہیں چھتے آپ اور تم نہیں ہو چکے آپ کو شمج آتی ہے تو پھر اللہ قبلہ مجھے ایک آیت اس آیت کو میں یہی روکتا ہوں اس آیت کو میں یہی روکتا ہوں مجھے ایک آیت سور نو سے یاد آرہی ہے 71 نمبر سورہ ہے اور 11 نمبر آیت ہے پھر میرا دل کر رہا ہے میں 12 نمبر بھی پڑھ رہا ہوں پھر میرا دل کر رہا ہے میں 13 نمبر بھی پڑھ رہا ہوں جو سننا چاہتے ہیں انہیں سبحانہ اللہ کہنا پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد ہو رہا ہے فَقُلْ تُشْتَقْدِ رَبَّكُمْ میں نے تو کہا مالک مجھے ماف کر دے آرہا اچھا تو یا اللہ پھر فرمایا اِنَّهُ قَانَ غَفَارَا شَكْ نَا کری آجی بس تو آڈے مافی مگنی چی دیر پر لگ دیجے آرہا 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 اے مولا پھر اللہ تیرے مافی منگنی دیر پی لگ دیئے میں ماف کر رہے دیر نہیں لاما گا آرہا میں کیسے سمجھاؤں میں انسائیت کو بھی یہی روکتا ہوں انسائیت کو بھی یہی روکتا ہوں مجھے سور سیسا سے ایک آیت یاد آ رہی ہے ایک منہ سورہ ہے سترہ نمبر آیت ہے آپ کو ہو تو میں پڑھوں آرہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرمایا میرا دل کر رہا ہے میں اس آیت کو پھر پڑھوں ایک دفعہ میں یہ پھر پڑھنا چاہوں اللہ فرمایا بڑی تھوڑے بندے نہیں میرا دل کر رہا ہے اب میں سوچ نہ کی جئے گا مجھے معاف کر دی جئے گا میرا دل کر رہا ہے میں اس آیت کو ایک دفعہ پھر پڑھنا چاہوں آپ نا سبحان اللہ کہے کہ میرے پیسان نہ کریں مجھے اس آیت کو پھر پڑھنے دیں اللہ فرمایا اپنی لوڑنو مجیاں تے سارے چھڑ دیو کدی میرلے بھی چھڑیا کرو یا اللہ تو پھر میں بڑی چلی لگتے میرے بڑی سر یلے چولی کھلار کر مرکلو مافیاں مانگ دے رہے یا اللہ کی کرے گا انہو کان غفارا اللہ فرمایا گھبرانا مافی منگنے دیر پھی لگ دیئے میں ماف کرنے دیر نہیں لاوا گا کیسے آگے چلو یا مجھے سمجھانا نہیں آ رہا یہ دو لفظ نہیں میں سمجھا پا رہا کبلہ آپ کے اس میں گرامی کیا ہے مرات مرات صاحب ہے مرات بلی صاحب مرات بلی صاحب مجھے آپ سے محبت ہے لیکن آپ میری طرف دیکھتے ہی نہیں آپ میری طرف آتے ہی نہیں آپ تو وجہیں نہیں کرتے میری طرف آپ ان سے پیار ہیں آپ کے محلے دار ہیں شہردار ہیں آپ انہی کی طرف رہتے ہیں میری طرف تو آتے ہی نہیں مجھے آپ سے پیار ہے آپ میری طرف دیکھیں آپ کر لیں ان سے پیار ایک سال دس سال سال تیس سال چالیس سال بعد چالیس سال بعد یہ جب آپ کو دھوکہ دیں گے نا تو آپ میری طرف پلٹیں گے تو جب پلٹیں گے نا میں بنتیں نہیں کرواؤں گا میں نکیریں نہیں نکلواؤں گا میں ترلے نہیں کرواؤں گا آپ نے کہنا ہے شاہ جی میں شرنہ ہوں میں جلدی سے سینے سے لگا کروں گا مراتب علی صاحب میں تو پہلے سے آپ سے محبت کرتا ہوں مجھے نہیں پتا ہی نہیں سمجھ آئیے کہ ان کے سر سے قدر گیا ہے میرا جنگا زمانہ دنگے سے محبت کر رہا ہے لوگ پیسے کوئی کٹھا کر رہے ہیں لوگ جائے دادوں کے پیچھے پانل ہو چکے ہیں وہ اتنا کریم ہے کہ گناہ گاروں سے پیار کرتا جا رہا ہے جارو دنیا اکٹھی دار سال بیس سال تیس سال چالیس سال کے بعد جب یہ پلی دنیا تمہیں دھوکہ دے گی تو واپس پلٹو گے اور لکیرہ نہیں کروائے گا منتہ نہیں کروائے گا لِللہ نہیں لوائے گا ایک کوری آق سے جائجے میں شرمید ماما آواز آئے گی آجا میں تب پہلی تجھ سے محبت کرتا ہوں مالک فرماتا ہے میری بارگاہ میں استغفار کرنے میں دیر نہ کیا کرو میری بارگاہ میں معافی محل دی کرو آپ توجہ کرو میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں مجھے نہیں مزایا جسے قرآن سے محبت ہے گز کی سبانہ اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا شک نہ کر تیرے معافی مانگنے میں دیر لگے گی میں معاف کرنے میں دیر نہیں کروں گا اگلی آیت پڑھنا چاہتا ہوں اللہ فرمایا تیرے گھر میں بارش آئے گی 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 میں کیا کروں اس کے آوے کوئی لفظ نہیں ہے اس آیت میں بچ یہی لفظ ہے کہ شراتے کم نہیں ہیں یہ الگ بات ہے کہ سور فرقان قرآن کا پچیس نمبر سورہ ہے اور ارتالیشویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہواللذی ارشل ریاہا بشرم بین یدی رحمتہی وانزلنا من شمائی مہا انتہورا یہ آسمان قدر سے اترتا ہوا پانی اسے بارش نہ سمجھنا یہ میری رحمت ہوتا ہے یہ میری رحمت ہوتا ہے یہ میری رحمت ہوتا ہے تو مالی کارڈر لگا اللہ فرماتا ہے ماند مافی میری بارگاہ میں سے میں تجھے ماف بھی کروں گا اور تیرے گھر میں میری رحمتیں بارش کی طرح بھی آئیں گی تیسے سمجھ آئیے بات کرو میں اگلی آہت پڑھنا چاہتا اللہ مجھے بیٹا دے اللہ مجھے بیٹا دے اللہ مجھے بیٹا دے سمجی وَيُمْتِدْكُمْ بِيْعَمْوَالِنْ وَبَنِينَا تو بیٹا کہتا ہے ماند مافی میان بی بھی اکٹھے ہو کر میری بارگاہ سے میں وعدہ کرتا ہوں پھتر نہیں دی جانگا پھتے ہیں جیسے قرآن کی سمجھ آرہی ہے ملکہ سبان اللہ کا ہوگا اور تجھے ہر وقت فکر رہتی ہے میری جیب کے پیسے ختم نہ ہو جائے آپ بھولو گے تو میں آگے قرآن پڑھوں گا میری جیب کے پیسے ختم نہ ہو جائے فرماتا ہے مجھ سے مافی مانتا رہا کر میں وعدہ کرنا تیری جیب قدیمی خالی نہیں رہنے تو مولا مولا میری فیملی تو پوری ہو چکی ہے فرمایا مولا اب بھی تو میری بارگاہ میں معافی مانگے گا تو میں تیری اولاد کو فرما بردار کر دوں مولا یا اللہ معاف کر دے مالک معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے مجھے وہ فقیر یاد آ رہے ہیں وہ ملنگ میرا خیال ہے آج اتنی ہی تقریر کافی ہو گئی فروق آباد کے چوک میں کھڑا تھا اور آنکھیں تارے لگی ہوئی ہیں پارس ایمن نے ساکھا گذروبا بادشاہ وقت کا بابا جی کیسے کھڑے ہیں فرما لگے اللہ اور بندے کی صلاح کرانا تو بابا جی کیا نتیجہ ہے کہنا لگا اللہ تو مانتا ہے بندے مانی نہیں رہے آٹھ دن گزرنے کے بعد وہی بابا جی کبرستان میں کھڑے تھے ہاں کھتارے لگی ہوئی ہیں وہی بادشاہ قریب سے گزرا حضور آج کیا کر رہے ہیں فرما ہے آج بھی اللہ اور بندے کی صلاح کرانا حضور آج کیا نتیجہ ہے کہنا لگا آج بندے ترلے کر رہے ہیں اللہ نہیں مانگ رہا بولو جسے قرآن کی سمجھ آ رہی ہیں مالک ماف کر دے اللہ نے فرما ہے نہ کرے یا ایسے نہ مانگ تو مولا کیسے مانگو فرما ہے ایسے مانگ جیسے ترہاں مانگ ترہاں یا اللہ کیسے کی بات کر رہا ہے فرما ہے آدم کی بات کر رہا ہوں نبی ہو کے اس نے یہ نہیں کہا مجھے ماف کر میں نبی تو اللہ درمیان میں کوئی نہ آئے وہ نبی ہو کے کہہ رہا تھا مجھے نحنمت کے صدقے میں ماف کر رہا ہے بولو جسے مذہب کی سمجھ آ رہی ہیں تو مالک میں کیا کروں اب آزئی تُو نے بھی مافی مانگ نہیں ہے تو شیری کوٹ کر مجھے کہا کر آلِ محمد کے صدقے مجھے بھی بات سمجھ آ رہا سمجھ آ رہی سمجھ آ رہی اچھا نہیں 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 کرتے کیا ہو گیا یہ مجھے دکھا پونہ گھنڈا ہو گیا کتنے منڈوں ہو گئے شنطالی اٹھالی انجا پھلیا ترہی منڈ اور قرآن سنو تو پھر چلیئے اب کے تئیس منٹ بعد انشاءاللہ دعا کی طرف وہ نہیں دعا نہیں وہ نظام ہے آپ کھا گئے میں چلا جاؤں گا کم اچھا تو بجو ہے آپ کی بیٹا آپ کا نام کیا ہے آپ نیلی شرٹ بار نیلی ہاں جی آپ کا میرے دشنا صاحب آپ کیا کرتے ہیں ملازم دینے میں نے آپ کو ایک رکھ لیں بیٹا ترپل تنخاہ لے گا چل جائے گا مشکراتے رہیں جیتے رہیں نہیں چلے گا نا نہیں چلے گا نا نہیں چلے گا نا اے بی دن چھوٹی کریں دس دن آوے ترپل تنخاہ لے چل جائے گا نہیں چلے گا تے پھر من جاؤ دی کریمی نو شارہ دن نلائکیاں کر دے ہو وہ پھر پیاند ہے تجھے میرے کیسے آگے چلوں آج آگے نہیں چل سکتا میں یہ آیت آپ سے ادار ہوگی دابطہ طور پر اگر یہ مردہ صاحب میرے رکھے دیئے ہوئے ملازم کو پھر بھی رکھ لیں وہ بیٹ چھوٹیاں بھی کریں تنخاہ بھی ٹرپل لیں فاروق آباد میں یہ پھر بھی سینہ تان کے لوگوں سے کہیں نہیں ساڑا اپنے اپنے ساڑا پھر دونوں مننا پہے گا آخر ادویچ کچھتے ایسا ہونے بولو نا جس سے سمجھا رہی ہے آپ کا کیا خیال ہے میں مثالیں دینے آئے ہوں آپ کو میں آپ کو قرآن سمجھانے آئے ہوں پھر میری طرف دیکھو میرے حلق سے جو آئیت نکل چکی ہے اس کے دو لفظ میں آپ کے سینے میں اتارو نالائے کام اوپیاند ہے تسی فیپی میرے ہو آئے ہائے ہزاروں تمنا ہوتی ہیں دل میں ہماری تو بس ایک تمنا یہی ہے مجھے ایک دفعہ آپ نہ کہہ کے بکارو بس اور دل میں کوئی بھی حسرت نہیں ہے یعنی ایسی نالائے کام اوپیاند ہے تسی گھر چلے جائے جے گریبان کھول کے اکھا نینیا کر کے نینی والتیاں یا جڑا سا چھڑ دیتا ہوئے تکیتا نہ ہوئے تو جو سارے پورے ہو جانت پھر سیشا بیک کیا کہا جے سبحان اللہ تو منو اپنا آکھ ہے سبحان اللہ اگلے جملے پہ میں دیکھتا ہوں کون چھو پر رہ سکتا ہے مولا اپنا ہی آکھ ہے کہتے اخوایا بھی مصطفیٰ دی انہوں بہانی چھوڑی فروکہ بات والوں پہ میرا جملہ دایا نہ کرنا تو میں کچھ دیکھے جاؤں گا انہی اندلائکیاں میں ایک کی وجہ تو انہوں اپنا آکھ کہنا ہوگا کہ پھر من جو کچھ ہے سبحان اللہ کون جوڑی شیئ ہے نا وہ بھی اللہ پران پا کے تصیب کتی نمبر آئے کے پھر تسیقہ جا کے پڑھنا چاہتا نہیں میں نہیں پڑھتا میں نہیں پڑھتا نہیں اٹھے چھنٹے سبحان اللہ یہ میں نہیں بجبوری ہے میں نہیں پڑھتا یہ توڑا نیل کرتا ہے میں دستا تو انہوں تب کے سبحان اللہ لاکھ نہ پہنے لوگ ان کو انہوں میں دست دینا اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل عبادی اللہ کل معمود کہہ دیجئے لی واسطے عبادی ان میرے بندوں سے اللہ دینا وہ جو وہ ہیں میرے کون آمنو مصطفیٰ مصطفیٰ میں جاننا یہ بڑے ملائک میں پر پھر بھی میرے میں پتہ ہی کیوں جی میں وینا اجے بھی مصطفیٰ محبت پہ کرتے سبحان اللہ اللہ فرمایا میں وینا محبت پھر بھی چھوٹو اجے بھی مصطفیٰ محبت پھر بھی اللہ فرمایا میں وینا اس کے بڑے عمل گندے پہ کر دینے لیکن اجے بھی دل 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 امار چنگاری لے کے بیچے نے عالم حمد عزت اجے بھی انہوں شعور بھولو جسے قرآن کی سمجھ آگئی اللہ فرمایا معبوب میں اپنا نا کھا جڑے عجیلی تیرنا پیار کوئے کرتے ہیں مابوب یہ آمانو ہے یہ میرے ہیں اس لیے کہ آمانو ہے یہ میرے ہیں اس لیے کہ کیا ہیں جڑے بندے آمانو کہہ چکے ہو اللہ دی قسم پنجا گناہ ماف پنجاہ نے کیا مل گئی پنجاہ درجے بلاند ہو گئے جدہ دل کرتے پنجا گناہ ماف آمانو پھر اکھو آمانو پھر تو اڑا دل کر دے آمانو ہو جائیے چاہو الحمد کی علیف سے لے کہ وندہ کسین تک میں پورے قرآن کی زمانت دیتا ہوں آمانو جب بھی بنا پانچوں سے بنا آئے ہوئے بولو جنہیں گل نہیں سمجھا جائیے آمانو بندہ ہی پنجاہ نہ لے آمانو بندہ ہی پنجاہ نہ لے کبلہ آمانو بندہ ہی پنجاہ نہ لے آمانو کو پڑھو گھروں میں جاؤ قرآن کھونو آخری ساس تک میری زمانت ہے علیف پہ اعراب ہے مید پہ اعراب ہے نون پہ اعراب ہے واو پہ اعراب ہے اگلا علیف ساکن ہے اس پہ کوئی اعراب نہیں ہے پتا جی کھنٹ بھی ہوں اور پانچ بھی ہوں بولو جسے سمجھ آئیے خوال کیسے رہے گئے لکھتے میں پانچ آئے پڑھنے میں چہار آئے چار بھی ہوں پانچ بھی ہوں یا اللہ نلائکہ فرمایا میں جاننا فیر بھی میرے ہو یا اللہ نکم میں آگ فرمایا میں جاننا فیر بھی میرے ہو یا اللہ کنہ گا رہا فرمایا فیر بھی میرے ہو مولاوں کیا نہیں کل دے ساڈیس فرمایا میں بے موپیان عجیبی نبی نے چار یاروں میں پیار کر دی جو ہمتے پائندن پاک دیس رکھا دی سمجھ آری آمانو کے لیے آمانو کے لیے پہلے علی فتہ ہے آمانو کے لیے پہلے علی فتہ ہے آمانو کے لیے پہلے علی فتہ ہے جسے علیم کے سمجھ آ جائے گی میں جلدی سے آگے چلوں گا آمانو کے لیے پہلے علی فتہ ہے پہلے علی فتہ ہے حضور قبلہ پہلے علی فایا ہے یا اللہ پاہ دے باہند ہے فرمایا وہ تیرے کالج و سکول میں آئے گا آمانو میں عزیز کے بعد جب بھی آتا ہے میم آتا ہے یا اللہ شمج آگئی ہے پہلے اللہ نمانیے پھر مصطفیٰ نمانیے ان کے نون آیا ہے فرمایا سارے نبیاں نمان جاؤ یا اللہ ان کے واو آیا ہے فرمایا ہون بیرے بلیاں نمان جاؤ ان کا اوراں لے جاتا علی حجویر نمان جاؤ ان پاک پتن والے فرید نمان جاؤ پچنے والے مہینوں کی نمان جاؤ اللہ 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 اس کی کرے گا فرمایا ہونہ دار ولی تک آئے گا اللہ 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 مہینوں کی میرے ہو مولا کیوں فرمایا ہونہ پیاجے بھی گوشتی یار بھی پکاتے ہو اللہ 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 اللہ